ہلو سٹوئنٹس ہاوار یو اپسو کہ آپ اچھے ہی ہوں گے ہاں تو اپنا آج کی کلاس شروع کرتے ہیں آج کی پروورپس کے ساتھ میں ٹھیک ہے تو آج اپنا 5 پروورپس پڑھیں گے ان میں سے پہلی ہے دو گوڈ اینڈ کاسٹ ان دا ریور یعنی اس کا ہندی ایک لینٹ ہے نیکی کر دریہ میں ڈال اس کا مہیننگ ہوتا ہے کہ بلائی کے بدلے میں بلائی کے بدلے میں کچھ اپیکسہ نیک کرنا چاہیے یعنی کسی نے آپ نے کسی کا اچھا کر دیا آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی تو آپ اس سے ایکسپیکٹ مت کرو کہ وہ ہی آپ کی ہیلپ کرے گا تو میں آپ کی ہیلپ کروں گا ٹھیک ہے نا ان دونوں کو کوریلیٹ نہیں کرنا چاہیے آپ نے اچھا کر دیا اچھی بات ہے اور آپ کے ساتھ میں وہ بندہ اچھا کرے نیک کرے یہ آپ اس سے ایکسپیکٹ مت کرو ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھایا ہوگا چلو اب کرتے ہیں نیکسٹ ون ٹائمانٹس ٹھیک ہے اس کا ہندی ایک ویلٹ ہے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے ٹھیک ہے نا لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے یعنی اس کا آرت ہو گیا سکتی سالی کو سکتی سالی ہی ہرا سکتا ہے یعنی ایک پاورفول آدمی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ایک پاورفول آدمی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے got it yes اب کریں گے next one next is a burnt child ditch the fire a burnt child ditch the fire یا once beaten twice sai ٹھیک ہے اس کا ہندی ایک ویلٹ ہے جو اپن کومن کام میں لیتے ہیں دودھ کا جلا چھاچ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے یعنی ایک بار کوئی کام کرنے کے دوران آپ کے پاس میں کوئی آپ کے ساتھ میں کوئی مس ایپننگ ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ وہ کام کرو گے تو وہ مس ایپننگ جرور آپ کے ساتھ میں آپ کو یاد آئے گی کہ ہاں میں نے وہ کام کیا تھا اس ٹائم میں میرے ساتھ میں غلط ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ یہ کام دوبارہ کرو گے تو وہ چیزیں آپ کے سامنے ضرور آئے گی تو یہ بھی بہت ہی کومن ہے اپنی یوز بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ آج سے یہ انگلیس والی یوز کرو گے آپ یا تو یہ بولو گے once beaten twice sai یا a burnt child ditch the fire اوکے آپ کرتے ہیں next a wolf in lambs clothing a wolf in lambs clothing یعنی اس کا ہندی equivalent ہے بیڑ کی کھال میں بیڑیا ٹھیک ہے نا اس کا آرت ہو گیا اوپر سے بھلا یعنی اوپر سے اچھا اور اندر سے برا یعنی کوئی بھی آدمی ہوتا ہے اوپر سے تو اس کا بیعیویر بولنے چلنے کا طریقہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ایکچول میں اس کا بیعیویر ہے وہ بہت ہی خراب ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ یوز کر سکتے ہو a wolf in lambs clothing ٹھیک ہے got it یہ ساری کی ساری بالکل common یوز سے رگارڈنگ ہے جو کہ اپن everyday یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہے all is well that ends well all is well that ends well all is well ends well میں بولتا ہوں mostly بولتا رہتا ہوں کہ انت بھلا تو سب بھلا یعنی آپ نے اتنا سارا کوئی بھی کام کیا اور کام کیا اگر آپ کی ending اچھی ہو گئی تو بہت اچھا ہو گئی حالانکہ کیا پتہ بیچ میں کچھ نہ کچھ ہلکا فلکا mistake ہوگی ہوگی لیکن کوئی بات نہیں اگر آپ کی happy ending ہوتی ہے تو وہ اچھا ہی مانا جاتا ہے اب جیسے بات کرتے ہیں آپ کے پوری session کی بات کرتے ہیں آپ نے initially بہت اچھا کیا ہر کچھ اچھا چل رہا تھا بیچ میں تھوڑا سا اور آپ a plus overall grade سے پاس ہوتے ہو اور appreciation ساری teacher کے آپ لے لیتے ہو تو اپنی یہ بولیں گے ends well all's well حالانکہ بیچ میں کچھ mistake ہوگی تھی لیکن all is end that ends well یہ بلکل اس چیز کے حساب سے use کر سکتے ہو یا آپ اس type کی کوئی بھی سو سناتی ہے تو آپ بول سکتے ہو کی بھی انت بلا تو سب بلا ٹھیک ہے hopefully آپ کو میری یہ پانچو پروڑ سمجھائی ہوں گی ان کا پی ڈی ایف ہے میں آپ کو نیچے مل جائے گا ڈسکرپسن میں اس کے اندر آپ اس کا پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور اس کے اندر آپ اس کے نوٹ کر سکتے ہو اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ نوٹ کرنے سے زیادہ آپ اس ویڈیو کو دو یا بہت کچھ لکھا ہوتا ہے وہ لکھا اب اپنے پاس میں پورا ٹائم ہے تو نوٹ کرنے سے زیادہ آپ کو سکتے ہو کہ میں ویڈیو کو تین چار پانچ جتنی بار بھی دیکھ اس کو میں بائی ہارٹ کر لوں اور زیادہ سے زیادہ کو سکتے ہو کہ اس کو میں کومن لائف میں کر دیکھوں تاک یہ میرا پک امان ہو جائے دوسری چیز کی اس ویڈیو کے علاوہ اور بھی آپ کچھ ٹیچرز کے انگلیز کے ہیں جو آرہے ہیں ویڈیوز تو ان ویڈیوز کو دیکھ کیا آپ کو ہوتا ہے کچھ بار آپ کا آن لائن کلاس میں رو آن میں انتر کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو ملا کیا آریز ہے آپ کو اچھا لگا نہیں لگا کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس ٹائم اٹھ کے پوچھ لے تو سر یہ میرے سمجھ نہیں آیا اب یہاں سر نے پڑھا دیا تو پڑھا دیا نہیں یہاں بھی آپ پوچھ سکتے ہو نیچے کمنٹ بوکس میں جا کے آپ کوئی بھی پرٹیکولر ویڈیو کے بارے میں آپ کو کچھ بھی پوچھ نہ ہو تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں جا کے کمنٹ کرو کہ سر ہمیں یہ چیز نہیں آئی تو سر یا میم آپ کو واپس اس کا کمنٹ ریپلائی کریں گے کبھی اس کا یہ ہوگا یا آپ کو کول بیک کریں گے ٹھیک ہے تو کچھ بھی آپ نہیں سنجھ جاتا ہو تو اسی ویڈیو کے نیچے آپ جاؤ گے دریک کرتے ہوئے تو اس کے اندر آپ کمنٹ کروگے آپ جیسا بھی لکھوگے اپنے بچے دیکھ رہے ہیں کتنے نہیں دیکھ رہے تو آپ کو یہ کرنا ہے جب بھی آپ ویڈیو دیکھو تو سب سے پہلے جیسے کلاس میں لگاتے نا سر تو ویسے ہی آپ کو ویڈیو کے بلکل نیچے جو کمنٹ بوکس ہے وہاں پر جاکے کمنٹ کرنا ہے اوکے لکھ ٹھیک ہے نا اور پھر اگر آپ کو اچھا لگا تو یہ تو ابھی تک میں نے آپ کو کہا 15 تک ہے ویڈیو آپ کے کمنٹ ہی آرہے ہیں ٹھیک ہے نا کونسی کلاس 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 دیکھو اگر آپ اچھا لگے تو آپ کے فرنس فیملی میں یا کوئی بھی اس کو آپ شیئر کرو ٹھیک ہے اور ان کو بھی بتاؤ ٹھیک ہے تو اچھا لگے تیس میں آپ کو لائک شیئر کمنٹ اور یہ آپ نے سبسکرائب کر رکھا ہے آپ کے علاوہ گھر میں جتنے بھی میمبر سبسکرائب کر لیں اور بھی آپ کے لیٹیز ان کو بھی سبسکرائب کرو ٹھیک ہے نا تاک کچھ امپورٹنٹ چیز ہیں یہ ان کے بھی کام آس کے ایسا تو ہے نہیں کہ یہ آپ کلاس کی چیز ہے تو کچھ کمنٹ چیز ہیں 15 تک ہے تو اس کے لئے آپ چیز اپنا ہو کہ بھی جیدہ سے زیادہ آپ شیئر کرو سبسکرائب کرو اور میں نے آپ کو ایک بار پھر وہ لیا ہے کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ بکس میں جا کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہو اور اپنے پریجنس ہے وہ آپ وہاں پہ جا کے ضرور دکھانی کہ بھی آپ ہواں پہ ٹھیک ہے تھنک کیو ہر نیچ دی ستے ہم ستے ستے سیف